السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین عید کے دن جس میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی عید کی نماز نہیں ہوتی یہ بات لوگوں میں بہت مشہور ہے یہ وجہ ہے کہ عید کے دن کی فجر میں مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر جاتی ہے فجر کی نماز میں جہاں عام طور پر گندی کے چند لوگ مسجد میں نظر آتے ہیں عید کے دن فجر کی نماز میں مسجد اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرنے لگتی ہے جو لوگ عام طور پر نماز نہیں پڑھتے یا جماعت وغیرہ کا احتمام نہیں کرتے عید کی فجر میں وہ بھی موجود ہوتے ہیں اب مسئلہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز نہایت اہم فریضہ ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اب چاہے عید کے دن کی فجر ہو یا کسی اور دن کی فجر یا کوئی اور نماز ایک مسلمان سے بعید ہے کہ وہ نماز چھوڑے لیکن یہ دور ہمارے ایمان کی کمزوری کا دور ہے لوگ باغ نماز چھوڑ کر اتمنان سے سوتے رہتے ہیں اور نہ اسلام پر کوئی فرق آتا ہے اور نہ ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے افسوس ہے اب ظاہر ہے جو عید کی نماز تو پڑھے لیکن فجر کی نماز چھوڑ دے یعنی واجب پر عمل کرے اور فرض چھوڑ دے تو ظاہر سی بات ہے یہ سمجھ سے باہر ہے اور فقط رسم نبھانے کی بات ہے یقیناً عید کے دن صبح صویرے ہر مسلمان کو اٹھنا چاہیے اور عید کے دن کے جو سنن و مستحبات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے فجر کی نماز باجمات مسجد میں پڑھیں لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے عید کے دن کی فجر چھوڑ گئی تو عید کی نماز یعنی عید الفضر کی نماز یعید العزہ کی نماز بہرحال ہو جائے گی عید کی نماز اور عید العزہ کی نماز بہرحال ہو جائے گی چاہے اس دن کی فجر کی نماز اس کی چھوڑ گئی ہو لیکن بہرحال ہر حال میں ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ عید کے دن ہم نماز فجر کی پابندی کر رہے ہیں اور بخیہ دنوں میں ہم نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں یا دیگر نمازیں ہماری چھوڑتی رہتی ہیں یہ مسلمانوں کی شان کے منافی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم غفلت کی زندگی ترک کر دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عدل ازہا کا قیمتی موقع انعیت فرمایا ہے اور اس موقع پر ہم سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر رہے ہیں اپنے قربانیاں پیش کر رہے ہیں تو ہمیں ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے اپنی خواہش نفس کی بھی قربانی ہمیں دینے کے لئے تیار رہنا چاہیے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ